جن لوگوں نے زخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھا کے پیسہ بنایا ہے یہ میں اب سب کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں ہر قسم کی جو بجلی کے اندر جو بھی چیزیں جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہے وہ سارے قدم اٹھائیں بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے پچھلی حکومت نے جس قیمت پہ کانٹریکٹ پندرہ سال کا سائن کیا اس کے مقابلے میں صرف آج تیس فیصد دنیا میں گیس خریدی جا سکتی ہے وعدہ کرتا ہوں زخیرہ اندوزی کر کے پیسہ بنانے والوں کو نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم عمران خان کا بڑا اعلان محمد میں جلسل سے کتاب میں کہا کسی نہ کسی طریقے سے بجلی سستی کرنی ہے پچھلی حکومت نے مہنگی گیس خریدنے کا پندرہ سال کا واحدہ کیا تمام تجربات کی باوجود برامداد نہیں بڑھ سکی بلاول بھٹو کا لاہور میں تقریب سے خطاب بولے حکومت کو معلوم ہی نہیں تھا آئی ایم ایف سے مذاکرات کیسے کرنے ہیں ہمارے حکمران کمزور پوزیشن میں آئی ایم ایف کے پاس گئے مزدور سے پوچھیں وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے غریبوں کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں مشکل فیصلے تو ہر ریاست کو لینے پڑتے ہیں عوام کو ریلیف لینا بھی ریاست کی ہی ذمہ داری ہے نون لیگ کا بطور اپوزیشن جماعت اپنی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار پارلیمانی پارٹی اجلاس میں معاشی صورتحال اور حکومتی پالیسیوں پر بریفنگ ذرائع کے مطابق شاہد خاکان نے کہا بطور اپوزیشن جماعت پارلیمنٹ میں مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے پہلی بار عوام اپوزیشن کی جانب دیکھ رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہی قومی ڈائلوگ کے بغیر چیلنجز سے نہیں نمٹا جا سکتا ایک ملک دو صدر افغانستان میں دو متوازی حکومتیں قائم اشرف غنی نے صدارتی محل میں دوبارہ صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا عبداللہ عبداللہ نے بھی قابل میں صدارت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا کھیلاری نہ ہوتا تو بائیس سالہ سیاسی جد و جہد نہ کر پاتا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں زندگی اونچ نیچ کا نام ہے چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں ہے نوجوانوں نے پاکستان کو اوپر لے کر جانا ہے وزیراعظم نے سپورٹس کامپلیکس پشاور میں انڈر ٹوئنٹی ون گیمز کا افتتاح بھی کیا کراچی میں تین فلائی اوورز کے منصوبے سابق حکومت کے ہیں پانچ منصوبوں کو ستمبر دوہزار انیس میں مکمل ہونا تھا مارچ دوہزار بیس میں ادھور منصوبے کا افتتاح کیا گیا پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کراچی میں ترقیاتی کاموں کے حق میں نہیں پی اے سیل میں آج آرام کا دن کل سے پھر ہوں گے ایکشن سے بھرپور مقابلے لاہور قلندرز اور پشاور ظلمی کل قضافی سٹیڈیم میں مددے مقابل ہوں گے ملتان سلطانس پلے آف مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ملتان سلطانس کی ساتھ میچز کھیل کر گیارہ پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن پشاور ظلمی دوسرے اور اسلام آباد تیسرے نمبر پہ موجود تیل کی قیمتوں میں کمی دنیا بر میں سٹاک مارکیٹوں کو لے ڈوبی پاکستان سٹاک ایکسچنج میں شدید مندی ہن ہنڈرڈ انڈیکس میں گیارہ سو ساٹھ پوائنٹس کی کمی سینتیس ہزار اٹھاون پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تیل نیچے گرا ڈالر اوپر جڑھا انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر دو روپے چونتیس پیسے مہنگا ایک سو چون اشاریہ دو چار سے بڑھ کر ایک سو چھپن اشاریہ پانچ آٹھ روپے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر دو اشاریہ سات سفر روپے مہنگا ایک سو ستاون روپے کا ہو گئے سابق آئی جی سندھ کلیم امام کے دور میں ترقیاتی فنڈز کے اخراجات کی فائل نے کھل گئی اس سی پی آفیس میں خرچ کیے گئے دو ارب روپے کی تحقیقات شروع کر دی ڈی آئی جی آپریشن آج طلب سندھ پولس کو نو سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی ارسال حکومت نے سنتی ترقی کے لیے پاکیج تیار کر لیا نئی پانچ سالہ ٹیریف پولیسی کی تیاری آخر مراہم میں داخل پاکیج کی تہہ برامدی سنتوں کو فوری ریلیف دیا جائے گا ایک ہزار چانوے درامدی اشیاء خامال مشینری اور آلا پر ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کسٹمز ڈیوٹی کی شرعہ گیارہ فیصد سے کم کر کے پانچ فیصد کیے جانے کا امکان بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کی ایک سو پچاس سے زائل خواتین کیمرا کرتار پرامد پرمیت کور نے رہداری کھولنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ دا کیا ڈیویس کپ ٹائی پاکستان نے سلوینیا کی ٹیم کو شکست کی راہ دکھائی احسام الحق نے پہلا سنگلز میٹ جیتا دوسرے سنگلز میں اکیر خان نے بلاز گلوپ کو شکست دی پاکستانی جوڑی نے حریفوں کے خلاف ڈبلز میچ بھی جیت لیا آپ کو سپورٹس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ سپورٹس کا کیا انسان کو فائدہ ہوتا ہے تین منٹ میں خموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ یہ آپ کو ساری زندگی فائدہ پوچائے گی سپورٹس کا پہلا فائدہ انسان کو اس کی صحت پہ ہوتا ہے جو انسان اپنے جسم کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جسم کا دھیان رکھتا ہے اور جب آپ سپورٹس کھیلتے ہیں اور سپورٹس میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو فائدہ پوچاتے ہیں اس لیے میں سی ایم صاحب آپ کو آج ایب مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سپورٹس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑھاتا جانا ہے یونین کاؤنسل تاک نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ہم نے موقع دینا ہے اپنے ملک کے یوت کو سپورٹس پہ شرکت کرنے کی لیکن جو میری آخری بات آپ سے کرنی وہ یہ کہ دیکھیں زندگی مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے آپ جب سکول میں پڑھتے ہیں تو پڑھائی میں مقابلہ ہوتا ہے آپ جب بزنس کریں گے تو بزنس میں مقابلہ ہوتا ہے اور اگر آپ میں سے اپنے ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے سیاست میں آئیں گے تو سیاست مقابلے کا نام ہے زندگی مقابلے کا نام ہے اور سپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اور مقابلے کا جو سب سے بڑا پرنسبل وہ یہ ہے کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں ہارنے سے سیکھتا ہے جو جو ایک چیز سمجھ جاتا ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے اور جو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو جب جیتتا ہے تو وہ سر اٹھا کے پھٹتا ہے چیمپئن وہ ہوتا ہے جب ہارتا ہے تو وہ سر اس کا جھکتا نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی میں نے کیا غلطی کی کیوں میں ہارا ہوں وہ اپنی غلطی کو دور کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے دگنی محنت کرتا ہے پھر کھڑا ہو کے پھر مقابلہ کرتا ہے اور کوئی بھی دنیا میں آج تک چیمپئن نہیں بنا جو ہار کو سمجھتا نہ ہو ہار سے گھبراتا نہ ہو ہار سے ڈرتا نہ ہو اور جو ہار سے سیفتا نہ ہو اگر میں اگر میں سپورٹس نہ کھیلتا تو میں بائیس سال سیاست میں مقابلہ نہ کرتا بہت پہلے ہار مان چکا ہوتا اور اگر میں نے سپورٹ سے مشکل وقت کا مقابلہ کرنا نہ سیکھا ہوتا تو یہ جو ڈیڑھ سال میں حکومت ملی ہے بڑی پہلے میں ہاتھ کھڑا کر کے کہتا میں یہ مقابلہ نہیں کرسکتا گھر چلا جاتا سو نوجوانوں آپ کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا کہ آپ زندگی کا جو زندگی کا جو مقابلہ ہے وہ اونچ نیچ کا نام ہے جو بھی اوپر پہنچتا ہے وہ جب برا وقت ہوتا ہے اس پہ گھبراتا نہیں ہے موسیقی موسیقی